اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلچہست اور معلوماتی چینل میں خوش آمدید میرے دوستو اس ویڈیو میں بہت مشہور اور دلچہست اقوال سرین کو بیان کیا گیا ہے اگر ویڈیو پسند آئیتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹے گنشان کو دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیشن کو مل سکے تو چلنے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک یاد رکھ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنے ارادے کے مطابق چلاتا ہے وہ کچھ تیری رضا بندی کا تابع نہیں مولا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ حسن نیت اور اسلاح باطن کے تفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کرتا ہے مولا فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریگ نہ کرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش ماملگی کا عملہ فرمائے گا مولا فرماتے ہیں ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو ریاکاری اور اس کا سمر عذاب میں گرداری ہے مولا فرماتے ہیں ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو ریاکاری اور اس کا سمر عذاب میں گرداری ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ تعالیٰ کی کشندی کے لئے کرو اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی رضا مندی کے لئے اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اس کی رضا جو ایک کی خاطر اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی کشندی کے لئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر اور اس کے غزب اور ناکشی سے بچا رہے بلکہ اس کا خیال دل سے نکال دے اور جب مل جائے تو اس کو پاس رکھنے کا کچھ زیادہ احتمام نہ کر مولا فرماتے ہیں خوشی ہے اس کے لئے جس کا علم عمل دوستی دشنی لیندین کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ تعالیٰ کی کشندی کے لئے مولا فرماتے ہیں تنگی اور خوشحالی میں رضا بقتضا کو ضروری سمجھ تمام معاملوں میں سے سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لیندین گصہ کشندی سب کچھ اللہ کے لئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی کشندی اور رضا مندی کے لئے فقروں کی توزہ کریں اور فقر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لیں پیارے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کی نشان کو دبائیے گا تاکہ آنے لئے ویڈیوز کو نٹسکشن آپ کو مل سکے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اس کی عطاعت سے وابستہ اور اس کی فرما برداری پر موقوف ہے مولا فرماتے ہیں وہ سبب جس کے ذریعے کوئی آجز اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے اگر تعالیٰ الہی مدد نہ کرے تو اس میں وہ ناکام رہتا ہے مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب تعالیٰ کی رضا مندی کا واسطگار ہوتا ہے اور لوگوں کی کشی اور ناکشی پر وانی کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مضمت کرنے والوں کو اس کا سناقوان بنا دیتا ہے اور جو شخص لوگوں کو کش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناکش کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصناقوان کو اس کے مضمت کرنے والا اور دشمن جان بنا دیتا ہے سبحان اللہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں اور بل نوٹیفیشن کو دبائیں